لال قلعہ جسے انگریزوں نے نیجٹ کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے اس قلعہ کو کئی حصوں میں توڑ دیا اور اس کے کئی قیمتی سامان بیچ کر پورا قلعہ کھالے کر دیا آج اس وشال اور خوبصورت قلعہ میں کچھ نہیں بچا جو کبھی مغل بادشاہ کا نباس اسطحان ہوا کرتا تھا یہ قلعہ اس زمانے میں اور بھی زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا تو آج کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ لال قلعہ کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں جاننے والے ہو جو شاید آپ نہیں جانتے جو انسنی ہے اور بہت دلچسپ بھی تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں لال قلعہ جو کی نہ صرف دلی کی شان ہے بلکہ پورے بھارت کی شان ہے 15 اگست 1947 میں بھارت کو انگریزوں کے گلامی سے آزادی ملنے کے بعد دیش کے پرثم پردھان منتری پنڈت چواہر لال نہروں نے ڈلی کے لال قلعہ سے پہلی بار دھوجہ روحن کر کے دیش کے جنتہ کو سمبودت کیا تھا اور اپنے دیش میں امان چین شانتی بنائے رکھنے کا سنکلپ بھی لیا تھا اور اسی لیے اس لال قلعہ کو زنگِ آزادی کا گواہ بھی مانا جاتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس لال قلعہ کو پہلے کبھی بھی اس نام سے جانا ہی نہیں جاتا تھا جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ اس لال قلعہ کو قلعہ مبارک کے نام سے جانا جاتا تھا اتحاس میں کئی جگہ اس بات کا علیک بھی ہے کہ شان جہاں نے اس قلعہ کا نرمان اس سمعے کروایا تھا جب اس نے اپنی رازدھانی کو آگرہ سے دلی ٹرانسفر کرنے کا نرنے لیا تھا اور اس سمعے اس قلعہ کا نام قلعہ مبارک تھا جس کے بعد اس کا نام بدل کر لال قلعہ رکھ دیا گیا ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا نرمان لال پتھروں اور ایڈوں سے کیا گیا تھا اور اسی لیے انگریزوں نے اس کا نام ریڈ فورڈ رکھ دیا تھا اور ستھانیہ لوگ اسے لال قلعہ کے نام سے بلانے لگی تھے یہ تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ ریڈ فورڈ یعنی دلی کا لال قلعہ لال رنگ کا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ لال قلعہ کا اصلی رنگ کبھی سفید ہوا کرتا تھا جی ہاں لال قلعہ مغل سمرات شہ جہاں دوارہ بنوایا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ اتحاس میں کئی جگہ اس کا بھی علیک کیا گیا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہوا کرتا تھا لیکن جب انگریزوں نے بھارت پر اپنا شاشن کیا تو کئی امارتوں کا نام اور اس کا رنگ روپ بھی بدل دیا آپ کو بتا دے کہ شاہ جہاں نے اپنی رازدھانی آگرہ کی جگہ دلی کو بنانے کے لیے ایک پرانے قلعہ کی جگہ پر 1638 میں لال قلعہ کا نرمان شروع کروایا تھا جو کی 1648 میں جا کر پورا ہوا جب 1648 میں لال قلعہ کا خاتن کیا گیا تھا تب اس کے مکھے کمروں کو قیمتی پردوں سے سجایا گیا تھا اور اس کی سجاوت ترکی کی مکمل اور چین کی ریشم سے کی گئی تھی اسے بنانے میں قریب ایک کروڑ روپیہ کا خرچ بھی آیا تھا اس حساب سے یہ اس سمیہ کا سب سے مہنگا قلعہ ہوا کرتا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس قلعہ کو بنانے میں دس سال کا سمیہ لگا تھا مطلب کی پورے ایک دشک کے بعد اس قلعہ کا نرمان پورا ہوا شانجہ کے سمیہ کے پرسد واسطوکار استاد حامد اور استاد احمد نے اس کا نرمان شروع کیا تھا اور اس قلعہ کو بنانے میں اس سمیہ اتنا سمیہ لگنا بھی واضح تھا کیونکہ اس دوران کسی طرح کی کوئی مشینیں بھی نہیں ہوتی تھی اور سامان بھی limited ہوتا تھا لیکن جس خوبصورتی اور مجبوتی کے ساتھ لال قلعہ کو تیار کیا گیا تھا اس کا پرینام آپ سبھی کے سامنے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شاید اس بات کی جانکاری نہ ہو لیکن کوہی نور ہیرہ اصل میں دیوانیے خاص میں ستھت شاہ جہاں کے شاہی سنہاسن کا ایک حصہ تھا جسے کئی ورشوں بعد نادر شاہ دوارہ لوٹ لیا گیا تھا دنیا کا سب سے قیمتی ہیرہ پننا موتی ہیرے اور منک جیسے مولیوان پتھروں سے جڑا گیا تھا لال قلعہ کو ایسا کہا جاتا ہے کہ جب انگریزوں نے بھارت پر شاشن کیا تھا تب وہ ہیرہ چھرا کر انگلینڈ لے گئے تھے اور آج وہ ہیرہ انگلینڈ کی رانی کا تاج سجا رہا ہے کھیر چھوڑیے کیونکہ اب نہ تو سنہاسن ہے اور نہ ہی کوہنور ہیرہ آپ کو بتا دے کہ لال قلعہ بھی تاج مہل کی طرح ہی یمونہ ردی کے کنارے پر بنا ہوا ہے لال قلعہ کو گھیرنے والی کھائی کو یمونہ کے جلسے ہی بھرا جاتا تھا اس بھویے لال قلعہ کے دو مکھی دوار ہیں جس میں سے پہلا ہے دلی گیٹ اور دوسرا لاہوری گیٹ لاہور گیٹ کا نام لاہور گیٹ اس لیے پڑا کیونکہ وہ لاہور کی طرف کھلتا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ ایک سمیہ میں بھارت اور پاکستان ایک ہی دیش ہوا کرتے تھے ہر بار سواتیندرتا دیوس پر بھارت کے پردھان منتری اسی قلعہ پر راسترے دوش فیراتے ہیں حالانکہ دلی گیٹ لاہور گیٹ کے سمانے ہی دکھتا ہے لیکن یہ قلعہ جنتہ کے لیے پروش دوار کے روپ میں بھی کام کرتا ہے لیکن ایک سمیہ ایسا بھی آیا جب اس قلعہ کو مغلوں سے آزادی مل گئی تھی آپ کو بتا دے کہ گیارہ مارچ سترہ سو تیراثی کو سکھو نے لال قلعہ پر حلہ بول دیا تھا اور اسے مغلوں سے آزاد کروا لیا گیا تھا اس قلعہ کو آزاد کروانے میں سب سے بڑا ہاتھ سردار بگھیل سنگھ کا رہا ہے ایک سمیہ تھا جب اس عمارت میں تین ہزار لوگ رہا کرتے تھے لیکن اٹھرہ سو ستاون کے سواتندرتا سنگرام کے بعد اس قلعہ پر بریٹش سینہ کا قبضہ ہو گیا اور کئی رہائشی محل بھی نشٹ کر دیے گئے اسے بریٹش سینہ کا مخیالہ بھی بنایا گیا اسی سنگرام کے بعد بہادر شاہ زفر پر یہیں مقدمہ بھی چلایا گیا تھا اور یہیں پر نومبر 1945 میں ایڈیا نیشنل آرمی کے تین افسروں کا کوٹ مارشل بھی کیا گیا تھا یہ آزادی کے بعد 1947 میں ہوا تھا اس کے بعد بھارتی سینہ نے اس قلعے کو کنٹرول میں لے لیا تھا اور بعد میں دسمبر 2003 میں بھارتی سینہ نے اسے انڈین ٹوریزم آتھارٹیز کو سوپ دیا لیکن آپ کو پتا دے کہ اس قلعے پر دسمبر 2000 میں لشکرے تویبہ کے آتنکوازیوں دوارہ حملہ بھی ہوا تھا اور اس کے دو سینک اور ایک ناغرک کی مرتیو بھی ہو گئی تھی اسے میڈیا دوارہ کشمیر میں بھارت پاکستان کی شانتی پرکریہ کو باہت کرنے کا پریاز بھی بتایا گیا تھا آپ کو پتا دے کہ یہ قلعہ اپنے زمانے کا سب سے مہنگا قلعہ ہوا کرتا تھا اور آپ کو پتا دے کہ اس بھاویے قلعے کو بننے کی وجہ سے بھارت کی رازدھانی دلی کو شاہ جہانباد بھی کہا جاتا تھا ساتھ ہی یہ شاہ جہان کے شاشنکال کی رچنات مکتہ کا مثال بھی مانا جاتا تھا مگل سمراد شاہ جہان کے بعد اس کے بیٹے اورنگ زیب نے اس قلعے میں موتی مسجد کا نیرمان بھی کروایا تھا اور اسی شاہ جہانباد کو آج اولڈ دلی یعنی کی پرانے دلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لال قلعہ ایک وشو دھروہر ستھل ہے اس قلعے کو دوہزار ساتھ میں یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ جگہ بھی گھوشت کیا تھا اپنے ایتیہاسک اور سانسکریتک مہتو کے لیے لال قلعہ وشو وراثت اس تھل کے روپ میں بھی شامل ہے اور بھارت میں ایسے کئی ایتیہاسک امارتے ہیں جسے یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج پریس بھی گھوشت کیا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ لال قلعہ کو ہندو محل ثابت کرنے کے لیے میں بھی لال قلعہ سے جڑے ایسی کئی پرمان ملتے ہیں بلکہ اتنا ہی نہیں اکبر نامہ اور اگنی پران دونوں میں ورنن ہے کہ مہاراج اننگ پال نے ایک بھاویہ اور آلشان دلی کا نرمان کروایا تھا اور شہاں جہاں سے 300 پرش پہلے 1398 اسوی میں اکرمن کاری تیمور لنگ نے بھی پرانی دلی کا اُلےک کیا ہے اس لال قلعہ ساتھ کیا گیا تھا جتنا کی تاج محل تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آشا کرتی ہوں کہ آپ کو لال کے لیے سے جڑی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو چلیے ملتے ہیں پھر سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے الویدہ ملتے ہیں ملتے ہیں